اچھی عادتیں اس کے اندر آئیں امپروف کریں مگر جب وقت آتا ہے تو پھر وہ ہی اپنا پہلے والا بھیے اس کا شروع ہو جاتا ہے جو اس کے بارے میں آپ کیا کیا ویسے تو اس کے بارے میں بہت دفعہ ہم بات کر چکے ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ کے عادتیں کیسے تبدیل ہوں آدمی کیسے امپروف ہو اور آپ ہیل سیلف ہیلف بکس اور یوٹیوبز اور انساروں پر دیکھیں گے تو بہت سارا مٹیریل اس پر موجود ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کے جواب میں ایک مختصر لیکن ایک پریکٹیکل اپروچ آپ کو بتا سکتے اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم ویسے کیوں کرتے ہیں آپ نے مجھ سے ایک بات کی اس بات کے رسپونس پر میں نے ایک خاص طریقے سے بہیو کرنا ہے وہ میں ایک خاص طریقے سے بہیو کیسے کرتا ہوں آپ نے مجھ سے بہت سخت بات کی ہو سکتا ہے کہ میں اس کے جواب کے اندر بہت ہی آپ کے ساتھ نرمی سے پیش ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میں اس پر بہت سختی کے ساتھ پیش ہوں یا ایک آدمی جو ہے وہ کسی کی بات کے اوپر بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بہیو کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا آدمی بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بہیو کر رہا ہوتا ہے اس کا کنڈکڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کس بنیاد پر باہر سے آنے والے سٹیمولس کو ریسپونڈ کرتے ہیں اگر یہ ہمیں دماغ میں سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارے پاس وہ چابی یا وہ دروازہ یا ونڈو کھل جائے گی جس کے ذریعے سے ہم اندر جا کر اس کو چینج کر سکتے ہیں اس لیے اس بات کو توجہ سے سنیے گا دیکھیں ہمارے دماغ کے اندر ڈیپ ڈاؤن ایک ہمارا کانشنس لیول ہے جو ہمارے احساس کا کانشنس لیول ہے اس وقت جو میں آپ اس کو دیکھ رہا ہوں مجھے پتا ہے آپ نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں مجھے پتا ہے اس وقت شام کا وقت ہے یہ پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں یہ پانی پڑا ہوا ہے یہ تمام چیزیں ہیں اور میں اس وقت کیا بات کر رہا ہوں آپ کا کیا جواب یہ کانشنس لیول کے اوپر ساری بات ہے سرفس کے اوپر ہے اس کے نیچے ایک سب کانشنس ہے سب کانشنس کے نیچے ایک ڈیپ سب کانشنس بھی ہے ٹھیک ہے نا تو جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہماری جنیٹکس کی بیسس پر تو تھوڑا سا مگر ہماری ٹریننگ کے بیسس کے اوپر جیسے نرچر کہتے ہیں ہماری تربیت کی بنیاد پر کون کون سے عوامل ہمارے اوپر اثر انداز ہوئے ہمارے پیرنٹس کیسے تھے ان کا رویہ کیسا تھا ہمارے اساتذہ کیسے تھے ہمارے بہن بھائی کیسے تھے اگر ہم بڑے خاندان میں تھے تو ان ساروں کا انفلوینس کیسا تھا پھر جب ہم معاشرے میں آئے تو وہ کیسے انفلوینس عموماً سات سے دس سال کی عمر تک کہ جتنے بھی تجربات ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے اندر ایک تائین کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس کے جواب میں ہم نے ایسے رسپانڈ کرنا ہے اس کے جواب میں ہم نے ایسے رسپانڈ کرنا ہے اس کے جواب میں ایسے رسپونڈ کرنا اگر کوئی گالی دے گا تو میں نے آگے سے کیا کہنا ہے اگر کسی نے بیار کیا تو میں نے کیا کہنا ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر ریکارڈ ہو جاتی ہیں اس بنیاد پر کہ اس کے شروع کی عمر کے تجربات کیا تھے فرض کہ اس کے والد صاحب جب بھی ان کے ساتھ کوئی رف کوئی سٹانس ہوتا تھا تو وہ آگے سے بہت ہی تحمل سے پیش آتے تھے تو اس بچے کے اندر یہی ریکارڈ ہو جائے گا کہ جب کوئی اس طرح کی سختی کے حالات ہوں تو ایک ادم ریلیکس ہو جانا ہے اور کول ہو جانا ہے اس کو ہم ایک ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں پیٹرنز ترتیب پیٹرنز وہ پیٹرن ہمارے دماغ میں بن جاتے ہیں اور پیٹرن جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کھیتوں میں نالیاں ہوتی ہیں پانی دینے کے لیے نالی اگر وہ نالی سیدھی ہوگی تو پانی سیدھا جائے گا اگر نالی ایسے ٹیڑی جائے گی تو پانی ایسے ٹیڑا کر کے اب پانی ایک طرح سے چھوڑیں گے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ نالی کیسے بنی ہوئی ہے وہ جیسی نالی بنے گی پانی ویسے کوئی اس میں سے جائے گا تو ہمارے دماغ کے اندر بھی نالیاں بن جاتی ہیں یا پیٹرنز بن جاتے ہیں پیٹرن آپ سمجھ رہے ہیں نا ایک طرح کا ٹپیکل پیٹرن بن جاتا ہے اچھا اب وہ پیٹرن جب بھی کوئی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا وہ اسی پیٹرن کے حساب سے ہم پرفارم کریں گے اچھا یہ تو ہے نیچے اوپر ہے ہمارا کانشس کانشس کے اندر یہ نیچے سے جو پیٹرن بن رہا ہے یہ بھی انفرمیشن دے رہا ہے اور جو باہر کا ڈیٹا آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے تو کانشس کے اوپر دو دو طرح کی دو کی بجائے تین طرح کی قوتیں حمل کر رہی ہوتی ہیں ایک نیچے سے جیسے آپ سمجھیں کہ ایک ایک جھیل ہے تو جھیل کے نیچے سے پانی بڑھ 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 کر کے بلبلہ پانی کا اوپر آتا ہے اوپر سرفیس کیسے نظر آ رہی ہے وہ اس بنیاد پر نظر آ رہی ہے کہ نیچے سے بلبلہ کیسا آیا ہے لیکن جو باہر کی ہوا چل رہی ہے وہ بھی اس پر لہریں پھیج رہی ہے تو اب وہ جو پوری پکچر ہے وہ ہے لیکن ایک تیسری چیز بھی انسان کے پاس ہے وہ ہے امیجینیشن امیجینیشن اس کا فیوچر کے اندر دیکھنے کا انداز وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ جو نالیاں کس طرح کی بنی ہوئی ہیں پیٹرن کس طرح کی بنی ہوئی ہیں لہٰذا ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کے وہ اس بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں کہ نیچے سے کیا چیز آ رہی ہے ہمارا پیٹرن اور باہر کا جو ایفیکٹ آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے ان دونوں کے ملا کے ہم نے آئندہ کے بارے میں کیا سوچا ہے وہ جو کچھ ہوگا وہ سرفیس پہ آ جائے گا اور جب سرفیس پہ آ جائے گا تو وہ اس سے پہلے کہ ہمارے جسم میں سے باہر نکلے اس کو ہم خیال کرتے ہیں اس کے پہلے پہلے جو کچھ تھا نا یہ احساس تھا یہ اندر ایک چلنے والا احساس تھا محبت کا احساس تو اس کے کوئی الفاظ نہیں ہے کوئی خیال نہیں ہے بھر ایک کیفیت ہے جو آپ کے اوپر آ جاتی ہے اچھا وہ احساس جو ہے وہ پھر خیال بھی اب پھر خیال آ جاتا ہے جو ہی خیال آ گیا اب اس خیال نے سرفس ہونے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے الفاظ کہ مو سے جو کچھ ہم نکال لیں گے وہ ان خیالات اور وہ جو مو سے نکال رہے ہوتے ہیں وہ ان خیالات کی ہی ایک سایہ ہوتا ہے اور اس کا ایک اکس ہوتا ہے اور الفاظ کے بعد جو اگلی چیز آتی وہ ایکٹ آتا ہے کہ پھر ہم پرفارم کرتے ہیں لہٰذا آپ نے مجھے کچھ سخت کہا میرے دل میں آپ کے بارے میں وہ نیچے سے آیا پورا جو پیٹرن بنا ہوا ہے وہ نالیوں سے پانی جس طرح غصے والی نالی سے پانی نکل کے آیا میرے ذہن میں ایسا آیا اور میں نے آگے آپ کو ایک سخت سے لفظ کہے اور پھر میں نے ایک ایکٹ کیا جس ایکٹ وہ جو فیزیکل بھی ہو سکتا ہے نون فیزیکل بھی ہو سکتا ہے مثل میں آپ کو تھپڑ مار سکتا ہوں میں آپ کو دھکا دے سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ بتمیزی کر سکتا ہوں میں آپ کا نقصان پوچھا سکتا ہوں میں کسی اور بندے کو کہہ کے آپ کے خلاف کر سکتا ہوں میں آپ کے خلاف مقدمہ کر سکتا ہوں پتنی کیا کہا کر سکتا ہوں وہ ایکٹ آجاتا ہے لہٰذا یہ میں نے پوری ترتیب آپ کو اس لئے سمجھائی ہے کہ ہم جو کچھ بنے ہوئے ہیں جوید اقبال برا آدمی ہے جو کچھ ہم بنے ہوئے ہیں اس کے پیچھے پورا الگوریدم یہ ہے یعنی اندر سب کانشنس کے اندر پورا ہمارا پیٹرن اس پیٹرن کی بنیاد پر خیالات اور ان خیالات کی بنیاد کے اوپر الفاظ الفاظ کے بعد ہمارا ایکٹ اچھا اب یہ جو نیچے ہمارا سٹور بنا ہوئے نا یہ سٹور سارا یہ سٹور چینج بھی ہوتا رہتا ہے بعض اوقات کنٹینوس لی ایکسٹرنل سٹیمولس آتے رہتے ہیں کنٹینوس ایکسٹرنل سٹیمولس آتے رہتے ہیں تو آ کے جب سرفس کے اوپر بہت زیادہ تبدیلی کر دیتے ہیں تو وہ جو کنٹینوس ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے وہ بھی کچھ عرصے بعد گھوم کے اگر تو فورا ہم نے جو ایکٹ کیا وہ کیا اس کے بعد وہ پھر جا کے گھوم کے نیچے پھر سٹور ہو جاتا ہے اور وہ جا کے پچھلے اندر والی چیز کو موڈیفائی بھی کر سکتا ہے تھوڑا سا لہذا اب یہ بات آپ کو ساری سمجھ میں آگئی ہے اب اس پورے کو ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں انٹیلیجنٹلی اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لئے یہ بات سمجھیں نہیں آپ کو یہ چین ساری سمجھ میں آئی ہے تو تب ہی تو آپ اس چین کو کہیں بریک کر سکتے ہیں یا اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سمجھی نہ آئے تو آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سمجھنے کی طریقہ یہ ہے جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ اس کو صرف ایسے ایک مزہ اٹھانے کے لئے یا ایسی چلوزہ مزدار بات ہے اس کو سننے کے لئے یا یہ کہ یار اس سے بڑا نالوجی میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کو بتائیں گے اگر تو آپ اس نیت سے سن رہے ہیں تو پھر تو اس کی فادیت اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن اگر آپ واقعی اس کو اس نیت سے سن رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو کیسے تبدیل کروں تو میری یہ گزارش ہوگی اور آپ سے بھی گزارش ہوگی اور میں اپنے آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کے لئے ہم فوکس ہوں بہت زیادہ اس وقت بہت فوکس ہوں کیونکہ بہت ہی اہم اور ضروری بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم چینج ہو جائیں ہمارا پیٹرن چینج ہو جائیں اس کے لئے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میرے اندر شدید خواہش ہو کہ میں چینج ہو جائیں پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے اگر میں واقعی سمجھتا ہوں کہ مجھے چینج ہونے کی ضرورت ہے یار جو میں کر رہا ہوں ٹھیک نہیں ہے میری یہ والی عداد اچھا یہ بہت چھوٹی سی عداد بھی ہو سکتی ہیں اب اووریٹنگ کرتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے غیر ضروری سوتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ بعض وقت جھوٹ بول جاتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور خطرناک بھی چیزیں ہو سکتی ہیں یعنی چھوٹی سی چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک میں جب کمرے سے سو کے اٹھتا ہوں نا تو میں اپنے کمرے کو ترتیب سے ٹھیک نہیں کرتا یار وہ گندہ سا پڑا لیتا ہے حالانکہ معمولی سی بات ہے نا اس چھوٹی سی بات سے لے کر بڑے بڑے آفاقی مسائل تک جو جو ہمارے اندر آپ کے خیال میں ایسی چیز ہے جو چینج ہونی چاہیے اگر آپ وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پہلی امپورٹنٹ ضرورت اس کی یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک شدید خواہش ہو انٹینس ڈیزائر ہو میں نے ایک جگہ پڑا دکھا ہے کہ if you cannot achieve anything the only reason is that you never desired it enough آپ نے وہ ایک شد پاکستانی گانہ ہی ہے بڑی اچھی شاعری ہے وہ آ تو جائے مگر انتظار ہی کم ہے پتہ نہیں آپ نے سنا ہوگا وہ آ تو جائے مگر انتظار ہی کم ہے وہ بے وفا تو نہیں میرا پیار ہی کم ہے اور میں کیسے مان لوں اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو یہ دل تڑپتا رہے اور اسے خبر ہی نہ ہو یہ دل خدا کی قسم بے قرار ہی کم ہے مجھے ایسے یاد آ گیا تو اسی طریقے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک شدید ڈیزائر اپنے اندر پیدا کریں اس بات کی ڈیزائر کہ مجھے چینج ہونا چاہیے اچھا وانس یہ ڈیزائر ہو جائے تو میں ہاؤ ٹو ڈو وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اپنے اس پوری سیکونس کو چینج کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو ہے مشکل مگر دیر پا اور پکا اور وہ طریقہ ہے میڈیٹیشن کا اور مراقبے کا کہ آپ اسی طرح کی پور سکون جگہ پر آ کر چھپ کر کے بیٹھ جائیں اور بلکل خاموش ہو کر اپنے اندر چھانکنا شروع کر اور ایک ڈیپ میڈیٹیشن میں جس میں آپ بلکل اپنے دماغ سے آف ہو جائیں خیالات سے آف ہو جائیں تو آپ ڈیپ ڈاؤن جا کے اپنی انڈرسٹیننگ سے اپنے اندر پوزیٹیوٹی ڈیویلپ کر سکتے میرے ذاتی خیال کے اندر یہ بغیر استاد کے نہیں ہو سکتا بغیر کسی ماسٹر کے نہیں ہو سکتا اور یہ مشکل کام ہے لیکن لوگوں نے کیے ہیں لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی انر پاور کے ذریعے سے چینج کر لیا ہے انر پاور سے ہر شخص کے اندر یہ پاور موجود ہے اور یہ کوئی میں آپ کو کوئی تلسماتی بات نہیں کررہا کوئی بہت میٹا فیزیکل بات نہیں کررہا تلسماتی بات نہیں کررہ جدوی بات نہیں کر رہا اس طرح کی بات نہیں کر رہا میں کو مذہبی بات بھی نہیں کر رہا یہ ایک مشک ہے جس کے اندر آپ ڈیپ ڈاؤن اپنے اندر اپنے کانشنس کے ہوتے ہوئے سب کانشنس میں جا کر اپنی انڈرسٹیننگ ڈیولپ کر لیتے ہیں اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آرے جو کھالیاں بنی ہوئی ہیں یہ غلط کھالیاں بنی ہوئی ہیں اس کو میں نے ڈھا کے نا اسی دی کھالیاں بنانی ہیں ان کی طرف اور جو ہی آپ ڈیپ ڈاؤن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں نے کیا ہے جب آپ ڈیپ ڈاؤن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کے جو سرفیس کے اوپر بلبلے آئیں گے وہ پوزیٹیو آئیں گے پھر اس کا جو لفظ خیال آئے گا وہ پوزیٹیو آئے گا جو لفظ ہوں گے پوزیٹیو ایک تو ہے یہ طریقہ اگر آپ اس کو عزمانا چاہیں اس کو آپ کرنا چاہیں میں نے کچھ کوشش اس کی کی ہے تو کچھ مجھے ہے لیکن مجھے اس بات کا ضرور احساس ہوا ہے کہ یہ کافی مشکل کام ہے اور کافی اس کو مش کرنے کی ایک اس کا آسان طریقہ ہے آسان طریقہ مطلب آسان اتنا بھی نہیں ہے مگر اس کی نسبت زیادہ پریکٹیکل یہ آسان ہے وہ یہ ہے کہ جعوید اقبال اچھا آدمی ہے یہ تو لوگوں کو کیسے یہ تو نہیں پتا چلے گا اس کے سب کانشنس میں کیا ہے اس بات پر بھی پتا نہیں چلے گا کہ وہ جو بلبل آیا ہے جو اس کے ذہن میں خیال آیا ہے وہ کیا ہے صرف اس صورت پڑے گا جو ایکٹ کیا ہے اس سے پتا چلے گا جو ایکٹ کیا ہے اس سے پتہ لگے گا مennes dónde میں نے آپ کو دھکا دیا تو آپ کہیں گے بہر بڑا بتمیز آدمی ہے میں نے گالی دیا تو آپ کہیں گے بڑا 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 بدلے حزا آدمی ہے یہ تو اندر جو کچھ ہو رہا ہے اگر ہم نے سٹرونگ ڈیزائر کر لی ہے تو جو سرفس پر ہے اس کو ہم چینج کر دیں یعنی آپ مجھے بہت برے لگتے ہیں اور آپ کو میں ویسے میرا دل چارہ میں تھپڑ ماروں میں پھر بھی کہوں کہ عرش ازاد بات یہ ہے کہ یار میں نے سکھا ہے کہ میں نے بڑی عزت کرنی ہے تمہاری اور میں نے تمہارا بڑا خیال کرنی ہے اور میں اچھا آپ کہیں گے یہ منافقت ہے میں منافقت کے لیے نہیں کہہ رہا یہ منافقت ٹھیک آپ اس لحاظ سے کہہ سرتے ہیں کہ ڈسپیریٹی ہے کہ آپ سوچ کچھ اور رہے ہیں کیا کچھ اور رہے ہیں لیکن آپ کی نیت منافقت والی نہیں ہے آپ اس طرف سے ہو کر آپ نے اندر کے حالات کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ممکن ہے اچھا یہ تو شاید آپ کو یہ مثال سمجھ میں نہ آئے میں بغیر منافقت والی مثال آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ صبح نماز کے بعد نہ سویا کریں کیونکہ اس سے سارا دن آپ ایک عجیب نغوست میں رہتے ہیں اور آپ کا باڈی ویٹ بڑھتا جا رہا ہے آپ ایکسرسائز سہی نہیں کرتے صبح اٹھنا چاہیے میں عام سی مثال دیتا ہوں اچھا اب آپ کی جو پیٹرن بنا ہوا ہے نا اس کے حساب سے ہوگا صبح ہوگی نا جب تو آپ کو خیال آئے گا آپ خیال آنے کے بعد آپ کہیں گے یار کوئی بات نہیں سو جاتے پھر آپ سو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی سٹرانگ ڈیزائر ہے آپ کہیں یار اندر جو بھی خیال آ رہا ہے میرا دل بھی نہیں چاہ رہا ایسی کی تیسی میں نے اٹھنا ہے آپ نے اپنی اہلیہ کو کہہ دیا کہ نہ اٹھانا تو میرے اوپر پانی ڈال دینا الارم تین تین لگا دیئے بیٹے کو کہہ دیا کہ جوگر میرے نا بیٹے کے پاس پڑھیں اور مجھے آ کے آپ نے یاد کرانا ہے کہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے اب زبر سی اب اندر سے تو کچھ اور ہو رہا ہے لیکن آپ نے آ کے واک کرنی شروع کر دی اور اب آپ نے کیا کیا ہے کہ جب یہ اوپر سے آپ کے انپوٹ آیا ہے سارا آیا تو آپ نے اس کے اندر ایک خلچل مچا دیا ہے اگلے دن پھر آپ نے یہ کیا اگلے دن پھر آپ نے یہ کیا اگلے دن آپ اچھا نائنٹی فائی پرسنٹ ٹائم ہم اپنے اس سیٹ پیٹرن پر کام کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اب اپنے سیٹ پیٹرن کو ہلا دیا ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اچھا وہ جب آپ بار 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 یہ کرتے رہیں گے تو جو آپ کا سرفس ہے اس کے اوپر تبدیلی آ جائے گی تو آپ نے ایسا کیا ہے کہ جو اندر سے بری عادت آ رہی تھی اوپر ایسے گھوم کے آپ نے باہر سے میند کر کے اس کو ریپلیس کر دیا ہے اچھی عادت سے اور وہ اچھی عادت کچھ عرصے کے بعد گھوم کے وہ بھی نیچے چلی جائے گی اور وہ اندر آپ کی جو نالی تھی نا کھالی بنی ہوئی تھی وہ اب نئے پیٹرن کی بن جائے گی جو آپ نے نیا پیٹرن بنایا ہے اب جب نیکس ٹائم کچھ عرصے کے بعد اب آپ کا صبح اٹھنا وہ ایک نارمل ہو جائے گا آپ کو زور پیٹرنی لگانا پڑے گا کیونکہ اب وہ نیچے سے اٹھ کے آ رہا ہے سعیس والا اب وہ سمجھ آئی بات اسی طرح ایک ایک عادت کو پکڑ کر اچھی عادت کے ساتھ ریپلیس کرنا یعنی ویسے نائنٹی فائی پرسنٹ چانس یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکیں گے لیکن پانچ پرسنٹ کی اس ونڈو کو یوز کر کے پرانی عادت کو نئی عادت سے ریپلیس کر دینا زبردستی کر کے اپنے آپ کو آپ کو پتہ ہے یہ شخص میرے سامنے آتا تو میرا خون کھولتا ہے تو اب لیکن اسی شخص کے ساتھ ہی آپ نے اچھا سلوک کرنا شروع کر دینا اسی کے ساتھ ہی اچھے اچھے کرنا شروع کر دینا اور کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کا نیچے جو اس کے بارے میں بیڈ ججمنٹل آپ کی ایک چیز بنی ہوئی ہے بیڈ ججمنٹ بنی ہوئی ہے وہ چینج ہو جائے گی تو یہ دوسرا طریقہ ہے پہلا والا عزمانہ چاہیں دونوں کو کپل بھی کر سکتے ہیں آپ عزمانہ چاہیں اور میں ابھی چونکہ میں نے دوستوں سے عبادہ کیا کہ میں جو وہ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا اور جو بات میرے اپنے عمل میں نہ ہو وہ میں نہیں کہوں گا تو میں آج کل تھوڑی سی مش کر رہا ہوں اس سسلے میں تھوڑی سی مش کرتا ہوں اور ابھی لیکن میرے پاس سفیشنٹ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس شیئر کر سکوں کہ واقعی ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے یعنی یہ جو چپ کر کے خاموش سے بیٹھنا نا یعنی ایسے آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے نا بالکل آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نا اپنے آپ کو سٹلنس میں لے آئیں اپنے آپ کو ایک خاموشی کی فیز میں لے آئیں جس سے دماغ کے خیالات جو ہیں وہ آہستہ سے جڑنا شروع ہو جائیں تو تھوڑا سا مجھے کامیابی محسوس ہوئی ہے اس کے اندر لیکن یہ کہ اگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے واقعی کوئی ایکسپیرینس ہوا تو میں آپ کو چھپاؤں گا نہیں میں اس کو شیئر کر دوں گا تو اندر سے یہ آپ کوشش کر سکتے ہیں اور باہر سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دھوراؤں یہ سمجھ میں آگئی بات کہ جو بھی آپ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں آپ زبردستی چینج کر دیں اور اپنے اوپر زبردستی کر دیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ ایک گندہ پینٹ ہوا ہوا تھا آپ نے اب تو اندر سے وہ پینٹ کا رنگ چینج ہو وہ تو نہیں اور آپ اوپر سے نیا ایک پینٹ کرتے جا رہے ہیں مگر آہستہ آہستہ اوپر کے پینٹ کی لیئرز اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ نیچے والا ختم ہی ہو جائے گا تو یہ دو طریقے ہیں تو ان سے اگر ہم کریں گے انشاءاللہ مش کریں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہو ہماری اس گفتگو کا تو آج سے ہی ایک عادت سوچ لیں جو آپ کی ایک پکی عادت ہے جس کو آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کا فائدہ تب ہی ہوگا آج سے ہی سوچ لیں کہ ایک پکی عادت میری یہ ہے اس کو میں نے ہٹانی ہے تو اس کے لیے جو اس کے اپوزٹ ہے میں وہی کروں گا اور خاص طور پر جو سمپل سی عادت ہیں ہماری صحت کے متعلق میرے پر بہت سے سوالات آئے ہیں کہ جی ہم کیا کھاتے ہیں ایکسرسائز کا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں خود بھی اس پر چونکے پوری طرح عمل نہیں کرتا تو میں اس لیے مو سے بات لیکن آج کل میں کر رہا ہوں تو اگر آپ کو کچھ عرصے کے بعد میرے فیزیکس میں کچھ چینج نظر آئے کچھ ہیل تو پھر میں اس پوزیچن میں ہوں گا کہ میں آپ کو یہ مشورہ دے سکوں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا لیکن اس سے پہلے ہمیں عادت اپنی اپنی چینج کرنی کی مشک کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے میرے خیال ہے میں کچھ سمجھا سکاؤں ہے نا تو اس کو عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اس سے بہت فائدہ ہوگا اور دوسرا یار یہ ہے کہ ہم نے مر تو جانا ہی ہے انہوں نے کئی طرح یہ بات بتائی ہے مرنے سے پہلے پہلے ساری ان چیزوں کا مزہ لے کے مریں یار جب جائیں تو ایسے نیٹ جائیں نا ایسے کلین جائیں ایسے دھلی ہوئی روح کے طور پر جائیں جیسے نفس مطمئنہ بھی کہتے ہیں نا کہ بالکل اندر سے کسی قسم کا کوئی ایسے جھول ہوئی نا کوئی کجی ہوئی نا بالکل ایک نیٹ صاف پیور رجہ ہوا بندہ یعنی جب دنیا سے جانے لگے ہیں کہا یار سب کچھ دیکھ لیا سب کچھ کھا لیا سب کچھ دیکھ لیا کوئی گلہ نہیں کوئی شکایت نہیں سب کچھ نہیں اس طرح تو اپنی ان عادت کی کوشش کریں گے بدلنے کی تو وہ اس وقت کے اوپر ہم اس طرح لائٹ ہو کر اور نیٹ ہو کریں